یومی دپاپر پاکستان کے لیے خوشی کی بڑی خبر پاکستان کے سمندروں میں دنیا کے چوتھے بڑی گیس اور تیل کے زقائر کا انکشاف ہوا ہے دوستوں حال ہی میں پاکستانی اخبار میں چھپی خبروں نے پاکستان میں دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تیل بھنڈار ہونے کا دعویٰ کیا تھا حالانکہ اسے نکالنے کے لیے جب پاکستان کو خرچہ بتایا گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے دراصل پاکستانی اخبار ڈان میں سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو یہ خبر پبلش ہوئی تھی دنیا کے کئی اخباروں میں بھی اس دعوے سے جڑی ریپورٹ پبلش ہوئی کئی ریپورٹس میں تیل بھنڈار ملنے کے دعوے کو کنگالی سے جوج رہے پاکستان کی لوٹری کھلنے والا بھی بتایا جانے لگا حالانکہ اس ریپورٹ کے بعد اب تک کوئی سنستہ پاکستان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئی جو یہ کہے کہ لاؤ ہم تیل نکالیں یہاں تک کی پاکستان کے سو کالڈ دوست چائنا نے بھی اس میں اپنا کوئی انٹریسٹ نہیں دکھایا پاکستان میں تیل کے بھنڈار کے کھوچ کرتا نے کہا کہ اگر آپ اس تیل کو نکالنے جاؤگے تو آپ کو چار سے پانچ سال لگ جائیں گے اور اس میں بیالیس ہزار کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا ویسے بھی آتنکواد کو بڑھاوا دینے والے پاکستان کو سمجھ جانا چاہیے اس کے چکر میں کوئی بھی دیش اپنا وقت اور پیسہ برباد کرنا نہیں چاہے گا ریپورٹس کے مطابق پاکستان ہر سال قریب سترہ بلین ڈالر کا تیل خریدتا ہے اس خرچے کو سن کر پاکستان کی امیدوں کو قرارہ جھٹکا لگا پاکستان سے کہا گیا کہ اگر آپ اس تیل کو نکالنے تو آپ کو تیل اور الپیزی کے لیے کسی اور پر نربھر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس خبر کے باوجود کوئی بڑی کمپنی پاکستان میں تیل نکالنے کو لے کر روچی نہیں دکھا رہی ہے بتا دیں کہ عمران خان کے پردھان منتری رہتے ہوئے بھی دو ہزار انیس میں اس طرح کی خبریں سامنے آئیں تھی کہ پاکستان ایک بڑا تیل کا بھنڈار کھوجنے جا رہا ہے حالانکہ بعد میں کچھ نہیں ملا تھا یعنی کہ ماحول بازی پوری کی گئی تھی اور یہ خوابی پلاو سے زیادہ کچھ نہیں تھا جو بھی ہو اس خبر اور دعوے سے صرف پاکستان کی فضیحت ہی ہوئی ہے دوستو اگر جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں فالو سبسکرائب بھی کر لیں آپ کے پیار بھرے کمنٹ کا انتظار رہے گا دھنیواد